کور کمیٹی جو تشکیل دی گئی تھی ایکشن کمیٹی کی اس کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تحریک مسلم شبان جمعیت اہل حدیث ایم پی جے مجلس عمل ایم بی ٹی طلبہ یونین اور دیگر ذمہ دار اصحاب کور کمیٹی میں آج شرکت کیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ چار ڈیسمبر کو انتخابی نتائج آنے والے ہیں اور چار ڈیسمبر تک کوڈ آف کنڈیکٹ ہے تو چار ڈیسمبر کے بعد چھے ڈیسمبر کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آلرڈی تیہ کر چکی ہے کہ چھے ڈیسمبر کو اعلان کیا جائے گا کہ سیکیٹریٹ مساجد کی زمین کو سجدوں سے سجانے کے لیے چلیں یہ اعلان کیا جائے گا چھے ڈیسمبر کو اور اس کی تاریخ کا اعلان بھی چھے ڈیسمبر کو ہوگا بڑا سمجھئے کہ طویل مباحث ہوئے بہرحال یہ جو احتجاج رہے گا ملین مارچ کیا سمجھئے کہ لائٹ کی روشنی میں ہی یہ احتجاج پوری ریاست تلنگانہ کا ہوگا زیادہ مل جاتا ہے ڈھالیے میں پڑھنے سے کم ملتا ہے ایسا نہیں اور اس میں ابھی سمجھئے کہ جمعیت العلماء مدنی گروپ مولانا سمجھئے کہ غیاس احمد رحمانی صاحب نے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے لائن پر جو سمجھئے کہ ان کی مدلی سے عاملہ کا اعلان کیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں تمام سمجھئے کہ ملی جماعتیں تمام تحریکوں سے تمام انجمنوں سے مودیبانہ جائنٹ ایکشن کمیٹی درخواست کرتی ہے کہ وہ سمجھئے کہ چھے ڈسمبر سے پہلے اس بات کو عوام الناس تک امت تک پہنچائیں کہ سیکیٹریٹ کی مساجد کی جگہ کو سجدگاہ سے سجانی کے لیے آپ تیاری شروع کریں اور اعلان آئے گا تاریخ کا چھے ڈسمبر کو اس سے پہلے حکومت سے ہم دس بزدہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ سمجھئے مساجد کے وعدے کی تکمیل کریے نماز قائم کر دیجئے سارا مسئلہ سمجھئے کہ حل ہو جائے گا برحال ہمیں پوری توقع ہے امت مسلمہ سی تمام جماعتوں سی تمام سمجھئے کے اداروں اور انجمنوں سی کہ مساجد کی اس تحریک میں جو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اعتمام چلائی جا رہی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں گے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح کے ملین مارچ کا حصہ لیں پھر ایک بار مساجد اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے سمجھئے کہ تلنگانہ ریاست اگر حکومت نہیں سنتی ہے ایک نئی تاریخ رخم کی جائے گی امید کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عزم کو ہمارے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوصلوں کو اللہ سمجھئے کہ پورا کرے اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرمائے اور آپ کے اتحاد کو مزید مضبوط کرے آپ میں اس مساجد کے سمجھئے کہ جگہ کو سجدوں سے سجانے کے لیے جولانگی پیدا کرے آپ اپنے آپ کو وف سمجھے مساجد کی تعمیر تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ